اکرم ڈیری فارم چینل ہمیں آج شاہ سیبرم میں اور یہاں پر کچھ بکریوں ہیں ایویلیبل ان کی ساری ڈیٹیل ہم بات کریں گے یہاں کی اوڑنر سے اسلام علیکم اسلام علیکم بھائی تیری سے باسٹ بھائی باسٹ بھائی آپ کا آڈریس کہاں پر ہے شاہ سیبرم شاہ سیبرم علی بھائی کی مجید شاہ سیبرم علی بھائی کی مجید علی بھائی کی مجید کے پاس بھی اگر آیا تو پیک کر لیں گا ایوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووشووووووووووووووووووووووووووووو ہے سوجت سے اور بڑی بکری پیور سوجت ہے ابھی خالی ہے کیا پرائز ہے اس کا آسکنگ اس کا ایٹین تھاؤزن مور بھائی ایٹین تھاؤزن آسکنگ پرائز نیگوشیبل رہیں گا اس میں تھوڑا بڑ کر دیں گا تھوڑا بڑ نیگوشیبل کر دیں گا چھوڑ دیں یاد ایک دم فیڈ بکری ہے دیکھیں چلنے کرنے میں اچھی سہیت مند ہے اٹھا رادار آسکنگ ہے اس میں نیگوشیبل بھی ہو جائیں گا اور ریزلٹ اچھا بنا رہی بکری اس کے بعد میں نیکس میں یہ ایک بیتل کی بکری ہے آپ کے پاس اور ما شاء اللہ کافی اچھے دودھ میں دونوں تھن چال ہوئے اس کے جو عمر بھائی گاب ہے یہ بکری کتنے مہینے کی یہ دو مہینے گاب ہوں گی عمر بھائی دو مہینے ایک روڈیٹ بھی ہے اپنے بڑے بکری سے گاب ہے یعنی ہیدروادی بکری سے میٹنگ کر آیا جو وائٹ آئی اس میں ہے اور گری کلر بھی آپ بل سکتے تھے کہ براؤن کو ایک پورا بلیک شیڈ ہے اس کے دودھ کتنا آتا اس میں مر بھائی دودھ اس کا ہم لگا ایک لیٹر نکال رہے تھے دودھ ایک سوہ لیٹر آرہا تھا ایک سوہ لیٹر ابھی رننگ میں آرہا تھا بچہ دینے کے ٹیمی کتنا آتا اب یہ گاب کرا دیا بات سے ہم لگا نہیں نکالے اچھا ابھی نکالے نہیں تو یہ رکوئے بات دودھ ہے جو ہرنہ دیل لیٹر تو انشاءاللہ آ جائیں گا کیونکہ کافی بڑے تھنے ہیں اس کے کان وغیرہ کھلے ہیں اس کا کچھ ریجلٹ دیکھے ہوئے آپ پہلے اس کے انہیں دو جھول ڈالی ہوئی ہے پہلے اچھے بچے بنا رہی ہیں بیتل کی بکری ہے دیکھیں ہائیڈ لنگر اچھا ہے کان بڑے ہے وائٹ آئیس ہے اور اچھے دودھ کی بکری ہے کیا پرائز ہے اس کا آسکنگ اس کا ٹونٹی ٹو میں دینے گا ٹونٹی ٹو تھا آسکنگ پرائز ہے دو مینے کی لوڈیٹ کنفام ہے اس کے بعد یہاں پر یہ ایک بریڈر ہے اور ایک رامپوری ہے تو پہلے رامپوری کی ڈیٹیل دیکھیں گے پھر میں اس کی ڈیٹیل بٹھ لاؤں گا آپ لاؤں گے نیچٹ میں کافی بڑے سائز میں ایک رامپوری ہے آپ کے پاس کتنے دانت پہ ہے چار دانت پہ ہے بٹن کان میں ہے اور بال وغیرہ پورے ٹائٹ ہے دیکھیں اس کے ایک دم لاؤں گے کیا ویٹ ہوں گا اس کا ویٹ کا تو اندازہ نہیں ہے مگر ہی بھی بہت ہے اور تیز بہت ہے کیونکہ بہت زیادہ وزن ہے دیکھیں اور تیاری اچھی یہ کب سے ہے آپ کے پاس یہ ہے یہ اپنے پاس یہ بچپن سے اپنے پاس یہ ہے بلکل چھوٹا بچہ تھا جب لائے تھے لائے تھے لائے پالے بکرا ہے یہ بھی اور جو بکریاں دیکھیں آپ وہ بھی بچے دیے بے یہاں پر یعنی پورے سیٹ جانور ہے کیا پرائز دیکھ رہے ہیں اس کا آسکنگ آپ اس کا ٹونٹی ٹو ٹونٹی ٹونٹی ٹھا ہوجین آسکنگ نیکے شبل رہیں گا ہے انشاءاللہ پلٹا ہی آپ اس کو اس سائیڈ ایسے ہی پلٹا کے لے کے جائے آپ اس کو پاسٹ بھائیں لے کے جائے ایسے ہی تیز بہت زیادہ ہے اور چلنے کرنے میں بہت زیادہ ایکٹیو ہے اور کنٹینیو بنے بات آنا ہے ہاں بنے ہو رہے تھا ہوں مرون ہے آپ میں سمجھ سو ادھر لے کے جائیں گے تو بہت فاس چلیں گا انہیں پھر بننے لے کے جا رہے ہیں اس لئے آگے بہت آنا ہے میں بکریوں کے پاس جاتوں ملتا ہی انہیں جے جے پورے بلیک ہے دیکھیں چاروں اور گول بہت زیادہ ہے ماشاءاللہ کنڈیشن بہت اچھی ہے آپ دیکھیں تیاری اس کی اور کچھ ہے بھاسٹ بھے نہیں علمدلہ اپنے یہ مرون ہے پھل وقت یہی ہے آپ کے پاس چلی ہے ٹھیک ہے سیونٹی پائیف تھاؤزین اس کا آسنگ پرائز ہے اٹھہ رہنج لبان آٹین چکلان ہے بھرمہ ربلغ ہے اور بینگلور سے ڈائریک آیا ہوا ہے یہاں پر خریب خریب چھے منے ہوگی آپ انشاءاللہ اس طرح کافی سارے اپڈیٹز بتلاوں گا میں آپ لوگوں کو چینل کو لائک سسکرائب شیئر کریے تھانکس پر واشنگ